ایک صحابی آج نے خدمہ تورج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے کیا کبھی نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر گھر والوں سے کیا کہا کر السلام علیکم جب بھی گھر جائے یعنی گھر آیا اب گھر والوں نے بتایا کہ ماتجس کی ڈیبیا تو لے آؤ اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ وہاں سے ماتجس کی ڈیبیا لے کے واپس گیا تو کہتے لگا السلام علیکم پھر گھر والوں نے کہا بتانا یاد نہیں رہا چینی بھی ختم ہو گئی ہے تو یہ پھر گیا چینی لے لے لوٹ کے آیا تو کیا کہا جب اللہ چاہتا ہے تو کہے جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تُو کہے تُو سلام لے اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تُو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں تو فرمایا سلام لینے ہیں تُو نے اور ساتھ تُو نے اس طرح کرنا ہے کہ تین دفعہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے امام قرطمی نے اس کو لکھا ہے اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے غربت بڑی ہے تو کہ وزیفہ بتویں فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور تین دفعہ سورت اخلاص پڑھو وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا اب وہ کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ اکرام علیہم وردوان فرماتے ہیں ہماری خواہش کی کہ یہ کچھ بیان کرے اب بتائے جو غزیفہ لے کے گیا تھا اس کا ریزرٹ کیا نکلا کہتے ہیں اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی حیرت انگیز عجیب انداز میں کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں تو حضور نے کہا حالہ تیرا کہا یا رسول اللہ کبالی ہو گئی ہے حضور میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور تین دفعہ صورت اخلاص پڑتا ہوں میں تو امیر ہوئی گیا ہوں میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے کتنا پیارا ہے یہ جملہ کتنا حسن ہے اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے حطا فرمائے کس کو اپنائیے کس کو اپنائیے یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا لیکن مطلب کے لیے نہیں جس کو جانیں اس سے بھی سلام لیں جس مسلمان کو نہیں جانتے